یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اثر سے لے کر مغرب کے درمیان کے بیچ میں اگر آپ نے کر لیا اثر سے لے کر مغرب کے درمیان تک یہ چینی کا وظیفہ چینی والا وظیفہ اگر آپ نے کر لیا میں پورے یقین کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں یہ چینی والا وظیفہ آپ کی زندگی بدل کر کے رکھ دے گا اس کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی چیز مانگنا چاہتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے واسطہ میں اللہ تعالیٰ بنا شک آپ کو عطا کر دے گا کسی کو اولاد کی جس تجو ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کر دے گا اگر یہ چینی آپ اپنے بچوں کو کھلائیں تو یقین مانے گا انشاءاللہ آپ کے بچوں کا ذہن تیز ہو جائے گا آپ کے بچے پڑھائی میں من لگانا شروع کر دیں گے اگر میہ بی بی اس چینی کو کھائیں گے تو یقین مانے گا میہ بی بی کے درمیان بے شمار محبت ہوگی کوئی بھی جائز رشتہ ہے اور آپ اس چینی کو کھا رہے ہیں بے شمار محبت ہوگی بڑی کامیاب یہ چیز میں بتا رہا ہوں کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے بڑی سے بڑی پریشانی آپ کے اوپر آگئی ہے ٹلے کا نام نہیں لے رہی ہے یہ چینی کا عمل چینی کا یہ نسکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں پریکٹیکلی کر کے مطلب وقت لگے گا تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا لیکن میں ساری باتیں آپ لوگوں کو یہاں لکھ کر کے بتاؤں گا آخر تک اس ویڈیو کو آپ نے سمجھنا ہے ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بہانے جو ہے ڈھونڈتا ہے بندے کو اپنے نیک بندے کو چیزیں عطا کرنے کے لئے اللہ خود بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ذریعہ تو پیدا کرتو کوئی ذریعہ کوئی کسی نہ کسی سلسلے کو تو کیریئٹ کر کوئی ذریعہ تو بنا پانے کے لئے اللہ خود بہانے ڈھونڈتا ہے لوگ کہتے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں ہمارے عمل قبول نہیں ہوتے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ ہوتا تو یہ عمل قبولیت کی گھڑی میں عمل کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر یہ عمل جمعہ والے دن آنے والا جو جمعہ ہے آپ نوٹ کر کے رکھ لیں جو دعا قبولیت کے سب سے بہتری ہیں جو میں وقت بتا رہا ہوں آنے والے جمعہ جو آنیکس فرائیڈے آ رہا ہے آنے والا جو جمعہ ہے جمعہ کے دن اثر اثر کا جو وقت ہوگا اثر سے لے کر سورج ڈوبنے تک سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اثر مغرب کے درمیان میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یقین مانے گا یہ ایک ایسا عمل ہے جو زندگی بدل کر کے رکھ دے گا اتنا کامیابی عمل ہے آپ مانگ کر تو دیکھیں اللہ خود بہانیں تلاش رہے آپ کو عطا کرنے کے لئے اگر آپ یہ ذریعہ بناتے ہیں ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کے لئے ذریعہ بن جائے یہ ذریعہ بن جائے آپ کی دعا قبولیت کا آپ کے مقصد میں کامیابی کا آپ کو فتح حاصل کرنے کے لئے ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ مفت کا علاج میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں یہ مفت کا علاج ہے یہ روحانی چیزیں ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ خود کریں اور خود فائدہ اٹھائیں یہ عمل میں بتا رہا ہوں قرآن مجید کا سارا کا سارا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں رکھا ہے اور سورہ اخلاص کا پورا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص کا یہ روحانی عمل اگر آپ کر لیتے ہیں یقین مانئے کہ طاقتور عمل زندگی بدل کر کے رکھ دے گا یہ ویڈیو کو میں ایسے بھی بنا سکتا تھا لیکن نہیں یہ ویڈیو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پریکٹیکل ہی چیزیں سمجھ میں آ جائیں جو میں بتانے کی یہاں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں اس عمل کو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک صاف ہو کر آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں عمل کرنے کا جو طریقہ وہ سمجھے گا کس طریقے سے عمل کیا جائے گا میں نے وقت بتا دیا ہے بہرحال کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے اینی ڈے لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت کا وقت ہے وہ نیکس فرائیڈے آ رہا ہے فرائیڈے کو کر لیں کوئی فرائیڈے ہو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہی فرائیڈے نیکس فرائیڈے کوئی فرائیڈے آپ کو مل لائے اثر سے لیکن مغرب کے درمیان تک یہ عمل کیا جا سکتا ہے پوری بات سمجھیں کس طریقے سے یہ عمل ہوگا کیسے آپ کو فائدہ ملے گا کیسے آپ کے مقصدوں میں کامیابی ملے گی عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے جو بھی بندہ گھر کا مار دیا پھر عورت کوئی بھی عمل کر رہا ہے پاکی کی حالت ہو باوضو ہو کر اس عمل کو کرے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر کے عمل کو کرے سب سے پہلے شروع میں تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک پڑھ لیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے اگر نماز والا درود ابراحیمی یاد ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ یاد نہیں ہے تو پھر اس شکل میں سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین بار پڑھ لینا پھر اس کے بعد آپ نے ایک تصویب مبارہ کیا سو مرتبہ سو بار آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اس کو سو بار پڑھئے گا آرہی بات سوچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سو مرتبہ پڑھنا جیسے سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو بات مکمل اس کو فوراً بعد پڑھنا ہے سورہ اخلاص یاد رکھیں سورہ اخلاص سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے سور اخلاص کس طریقے سے پڑھنی ہے پڑھنے کا طریقہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا پھر اسی طریقے سے پڑھنا تین بار ہو گیا اس طریقے سے اس تصویر کو سور اخلاص کو آپ نے سو بار پڑھتا ہے سو بار یہ پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سو بار آپ نے پڑھا سور اخلاص قول اللہ شریک جیسے ہی سو مرتبہ یہ کمپلیٹ ہو جائے یہ تین چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں تین بار درود پاک پڑھا ہے سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سو مرتبہ سور اخلاص اور اس کے فوراں بعد آخر میں تین بار وہی درود پاک پڑھتے ہیں جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی اگر آپ نے شروعات میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو گیارہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں آخر میں بھی گیارہ مرتبہ بڑھ سکتے ہیں پھر ایک بار شروع میں پڑھا ہے تو پھر آخر میں بھی ایک بار پڑھ سکتے ہیں اکیس بار شروع میں درود پاک پڑھا ہے تو پھر اکیس بار آخر میں بھی درود پاک پڑھا ہے جتنا چاہے تو نہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی پاوندی والی بات ایسی نہیں ہے اتنا کام آپ کا مکمل ہو جائے تو جو کچھ میں نے ضروری چیزیں مت آئی تو بیماری سے انشاءاللہ نجات ملے گی یہ چینی زیادہ ہے تو کئی روز تک آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی ڈبے میں بھر کر کے آپ اس طریقے سے ڈبا ہوگا اسے ڈبے میں بھر کر کے آپ لوگ رکھ لیجئے گا اور پھر آپ آرام سے ہفتہ دو ہفتہ استعمال کریں اور اسی طریقے سے میں دوسری چیز بتا رہا ہوں بچوں کی ذہن کے لیے بھی آپ بچوں کو یہ چینی کا استعمال کروا سکتے ہیں میاں بی بی محبت کے لیے بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور آپ کی کوئی حاجت ہے تو حاجت کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی جیسے ہی آپ نے عمل مکمل کیا ہے عمل مکمل ہونے کے فوراں بعد آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر آجزی ہو کر اس طریقے سے دعا کریے گا پورے رو رو کر پورے وشوارز کے ساتھ آپ دعا کریے گا جیسے آج تک آپ نے دعا ہی نہ کی ہو ایسی دعا کی نہیں ہو اتنی پورے شدت کے ساتھ دعا کریے گا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی بلے گی ٹھیک ہے جو بات یہاں میں بتا رہا اور یہ چینی بھی آپ خود خالے خود بھی کسی نہ کسی ذریعے سے آپ خالے گھر میں لوگوں ان کو بھی کھلا سکتے ٹھیک ہے تو پوری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے یہ عمل اثر مغرب کے درمیان میں لیکن بہتر دعا قبولیت کی گھڑی ہے وہ جمعہ والے دن اثر مغرب کے درمیان میں بہت زیادہ لوگوں نے اس میں عمل کر کے اس کو فائدہ اٹھایا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں باقی آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی معاملہ نہیں انشاءاللہ آپ کو تمام فضیلتوں سے مالا مال کرے گا اللہ جو میں نے بتا ہے کیونکہ اللہ خود تلاش رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے اسے لوگوں کو اللہ خود بہانے تلاش رہا ہے کہ ایسا کوئی بندہ ہے جو کوئی ذریعہ پیدا کرے جو میں اس کو عطا کروں کسی نے کوئی وظیفہ ایسا پڑے گا عمل ایسا پڑے گا بہت لمبی تفصیل ہو جائے گا لما یہاں بات کرنے بیٹھوں گا تو امید ہے کہ جو مقتصر سی بات بتانا تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے لائک کرئے گا سباب کی نیت سے دو اقبولیت کی وظیفے میں کامیابی پانے کی نیت سے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور آپ کچھ قریبی دوست و شداروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہے ہیں سننے اور سمجھ لیں